اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید اور اللہ تعالی سے دعا ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ خریص سے ہوں گے آج کی ویڈیو بھی بڑی سپیشل آپ کے لیے شفون کے اوپر آپ کے لیے ہینڈ میٹ جو ہے وہ پکا اور شیڈو بر اور شیشے کے ساتھ جو ہے بہت خوبصورت ہر ڈیزائن دوسری ڈیزائن سے بے انتہا خوبصورت اور ڈیفرنٹ ہے ماشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کو بلیک میں دکھا رہی ہوں چڑیوں اور چکن کاری کے ساتھ بیچ میں یہ سٹار کے ساتھ شیشہ لگا ہوا ہے بلیک یہ آپ دیکھ دیجئے ماشاءاللہ بیک سائیڈ پہ بھی بوٹی کے اندر شیشہ سب کے دپٹے جو سب سے بڑی سیسے ہیں ڈیفرنٹ اور خوبصورت وہ ہے فور سائیڈر دپٹے ہیں اور ہیوی بورڈر کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیجئے اور بیچ میں ساری اس طرح کی بوٹی اسی دیزائن کے اندر آپ دیکھیں یہ بیبی پنک تو نہیں اس کو کہہ سکتے ٹی پنک کا خوبصورت سو جو ہے نا وہ کلر ہے اور اس کے اندر جو ہے ہاٹ پنک کے کمبینیشن کے ساتھ اس کا کام اوپر کلر یہ آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے بیک پی شیشہ اور بھوٹی اور سائیڈر دپٹہ ماشاءاللہ کلر ایک سے ایک ماشاءاللہ خوبصورت سب انگلیش کلر ہیں نیکس آپ دیکھیں یہ ڈبل کلر کے ساتھ ہے مہرون اور گیندے والا جو یلو کلر ہوتا ہے اوپر یہ آپ دیکھ لیں بیک پوٹی کے اندر بشیشہ اور سائیڈر ہیوی دپٹہ ماشاءاللہ بیٹھ میں سارا بہت خوبصورت انگلیش کلر ہے نیکس جو ہے دھانی کلر اس میں آپ دیکھیں ملٹی شیڈڈڈ ہے سارے کلر چکے بیچ میں شیشہ سٹار فلارز بڑھنا ہوگا ہے پیچھ میں سارے کلر فور سائیڈ ہے جس کلر بٹہ چکے یہ دیکھیں بوٹی کے اندر اس طرح شیشہ رکھا نیکس جو ہے یہ انگلیش سکن کلر ہے ٹھیک ہے اور بیچ میں بیبی پنگ کلر کا کمبینیشن ٹھیک ہے یہ کام دیکھ بیک شیشہ اس کا کلر میں آپ کو ایسے کر کے دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا فور سائیڈ دپٹہ ہیوی دپٹہ ہے ماشاءاللہ یہ پتی دیکھیں بوٹی کی اور بوٹی کی جو پتی ہے وہ چکن کاری کے ساتھ بنی گی یہ دیکھیں بورنگ چکن کاری کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح نیکس جو ہے یہ بلک میرون کلر ہے کھلتا ہوا اور اس میں ملٹی کلر کے ساتھ جو ہے وہ بیل بنی گی پھول اور ہر پھول کے اندر جو ہے وہ شیشے شیشہ بالکل کو زیرو سائز کا شیشہ لگا ہوئے ماشاءاللہ ٹھیک ہے بیک بوٹی یہ اس کا 4 سائز دپٹہ بیچ پہ خوبصورت چھڑیاں اور ساری چھڑیوں کے ساتھ شیشہ اور آپ اس کی بیل کے ساتھ بھی شیشہ دیکھ لیجے ٹھیک ہے یہ اس طرح یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس بہت خوبصورت انگلیش کلر یہ سارے پیسٹل کلر ہے اور بے انتہا خوبصورت ٹھیک ہے بیک بوٹی گہندر سٹار شیشہ کلر آپ کے سامنے بہت خوبصورت 4 سائز دپٹہ بیچ میں سارا شیشہ ماشاءاللہ سارے خوبصورت پیسٹل کلر اور پیسٹل ہی جو ہے تریڈ کر اور یہ خوبصورت ہے یہ جو سرمے والا گری کلر ہوتا ہے یہ ویسا کلر اس پر فریش ریڈ کا سارا کام ہو 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 ہے کلر اور کام دونوں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کریں بیک پی شیشہ 4 سائیڈ دپٹہ ماشاءاللہ پھول جال بھرا ہو ہے کوئی دور دور بھوٹی نہیں نزدیک ساری ساری بھوٹی ہیں ماشاءاللہ نیکس جو ہے یہ لیمن ییلو اور اس کے اوپر مسترد ییلو کے پھول اور بیچ میں ٹی پینک ساری چکن کاری ہو اوپر آگے تھوڑے ساری بھوٹی کے اندر شیشہ خوبصورت دپٹہ ماشاءاللہ یہ صرف اید کے لیے نہیں آپ کے لیے ماشاءاللہ آگے شادی کا سیزن بہت ہی خوبصورت ساری چیز ہیں کافی کلر اور اس کے اوپر رسٹ کلر کے کمبینیشن کے ساتھ سارا کام ہوا ہو ہے بھوٹی اور شیشہ آگے بھوٹی شیشہ بھوٹی 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 پورا ہر بھوٹی کے اندر شیشہ پورا ماشاءاللہ یہ خوبصورت تی پنگ کی ڈون اور ملٹی کلر کے ساتھ آپ دیکھیں چھڑی پتی ملٹی 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 کی ملٹی ڈون ملٹاش ملٹی بھوٹی ہی بھوٹی رگ ملٹی جار سے مت خ reproduce دونوں دونوں پھول کے ساتھ جو ہے وہ شش ہے نیکس چاہتا جی زینگ گرین کلر ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلر یہ آپ دیکھ لیجئے بہت بڑی بوٹی ہے خوبصورت دپٹہ بڑے بارٹر کے ساتھ یہ آف ہائٹ ٹون میں ہے اور مسٹرڈ اور گرین کلر کی چھڑیوں کے ساتھ ساتھیں سارا اوپر ایسے آگے بہت بوٹی کے اندر شیش ہے four sided heavy دپٹہ نیکسٹ جی زینگی ہے مسٹر ٹون کے اندر اور ہٹ پنک اور گرین بہت بڑی بوٹی کے ساتھ بانچ ہے دپٹہ ماشال دیکھیں پونے تین میٹر کی کٹیں گے میں آپ کو دپٹہ یہاں سے کھول کیسے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا بڑا دپٹہ ہے یہ دیکھیں نیکسٹ جو ہے جی یہ خوبصورت کافی کلر اور اس کے اندر کلر ماشال ہے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے ساری بوٹی کے اندر شیش ہے بیک پور سائزز دپٹہ ایک سے پڑھ کر ماشالہ ایک پیٹرن اور ایک سے پڑھ کر ایک کلر کمپینیشن ماشالہ نیکسٹ جو ہے جی انگریش پیسٹل کلر اور بیچ میں بیبی پینک اور دھانی کلر کی گرین لیفز کے ساتھ بیک بڑی بوٹی ہے دپٹہ دیکھیں ماشالہ بیچ میں بوٹی کے اندر سارا شیش ہے نیکسٹ جو ہے جی سیلور گری کلر ہے اور اس کے اوپر لائلک اور پرپل کا کمپینیشن بے انتہا خوبصورت اور ڈیفرنٹ لگ رہا ہے بیک بڑی بوٹی کے ساتھ خوبصورت بڑے دپٹہ بڑے بورڈر کے ساتھ ٹھیک ہے ڈبل شیشہ پوٹی کے اندر میں شیش ہے نیکسٹ جو ہے جی پلانگ کلر پلانگ میں جو آف آئٹ اور گرین کا کلر آف آئٹ نہیں یہ پنک سا ہے لیکن بلکل وائٹش جو پہ پنک ہوتا ہے ملکی پنک کلر جو ہوتا ہے بیک اب آپ اس کا دپٹہ دیکھیں ماشالہ اسی طرح یہ میں نے کھول کے دکھا دیا کہ کتنے بڑے دپٹہ ہیں ٹھیک ہے پیستیشو گرین کلر ٹھیک ہے یہ پھر ملکی پنک اور گرین کے کمبینیشن کے ساتھ بیک اپسوارت پٹہ اپسوارت پٹہ نیکسٹ جو بھی نیوی بلیو کلر ٹھیک ہے بچ میں شیشا اچھے اس کی بوٹی میں ڈبل شیشا ٹھیک ہے پتے والی بھی اور گول والی میں اور بیک آپ دیکھیں دوپٹہ دوپٹہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملکی گری کلر اور اس میں آپ یہ دیکھیں بنچز بنے ہوئے لائلک کلر ہے پینک ہے کمبینیشن کے ساتھ ٹھیک ہے اور گرین کے کمبینیشن دوپٹہ دیکھیں بیک فور سائیڈ دوپٹہ ٹھیک ہے اور یہ بنچز بنے ہوئے اس کے نیکسٹ جنری خود فیوریٹ کلر ٹی پنگ کا انگلیش ٹون جو ہوتی ہے اور وائٹ ساری اس کے شیشا بھر ٹھیک ہے ڈبل شیشا لگا ہوئے یہ دیکھیں کلر آپ دیکھیں ماشاء اللہ بیک کلر میں آپ کو دکھا دیتی ہے خوبصورت دوپٹہ چھڑیوں کے ساتھ فور سائیڈ ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے ٹی پنگ اور اس میں ملٹی کلر کے ساتھ ہے لائلک مستر یلو اور پینک کے کمبینیشن اور رسٹی کلر کے ساتھ اس کے یہ دیکھیں بنچز بنے ہوئے اور ہر پھول کے اندر تین شیشوں کا کمبینیشن ہے بیک دیکھیں فور سائیڈر دوپٹہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے پھول بھرا ہوئے ماشاء اللہ پینک کی ٹون کے ساتھ اس کا کام بیک میں بڑی بوٹی اور شیشا بھی بوٹی کے اندر ہیں یہ بڑا دوپٹہ ماشاء اللہ دیکھیں بڑے وارڈر کے ساتھ بیچ میں ساری بوٹی کے اندر جو ہے وہ شیشا نیکسٹ جو جی پیسٹل سکین کلر اور اس کے اندر بی بی پینک کے ملکی بی بی پینک کے ساتھ تین فلاور کا بنچ ہے تینوں فلاور کے اندر جو ہے وہ اس طرح شیشا ہے ماشاء اللہ بیک اس کا دوپٹہ ماشاء اللہ اور اس کے اندر خوبصورت پینک کلر کے کمبینیشن کے ہر پھول پتے والے اور گول پھول کے اندر سارا جو ہے وہ شیشا بیک پہ بھی شیشا کلر یہ ہے ماشاء اللہ یہ اس کا دوپٹہ ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو یہی تک انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملکات ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھے گا رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو انشاء اللہ تو نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی ہمیشہ کی طرح دعا جس کے پاس ویڈریسز جائیں اللہ اس سے پہنے نصیب کرے اپنی دعوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ